بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو پیاری بہنوں آئیے میں نے کپڑو کی ریزائننگ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو یہ ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریزائننگ بہت پسند آئے گی تو پہلا یہ میرا ریڈ کلر کا جو سوٹ ہے اس کو میں نے بہت ہی پیار سے اور خوبصورت طریقے سے اس کو تیار کیا کہ یہ بزارتے خود مجھے بہت پسند آئے سٹیچ کرنے کے بعد تو یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ کا یہ ٹراؤزر ہے میں اس کو سائٹ پہ رکھتی ہوں پہلے میں اس کی کمیز کی ڈیزائننگ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے یہ دامن پہ پہلے ایمرویڈری تھی یہ دیکھ لیں اس طرح نا اور اس کا فرنٹ تھا جو وہ مطلب بلکہ اس طرح پلین تھا تو اس کو میں نے اس کو کوٹی کی طرح اس طرح میں نے اس کو تیار کیا یہ دیکھیں اس طرح جس طرح کوٹی ہوتی رہے اس طرح کہ میں نے اس کو تیار کیا یہ پہلے میں نے اس کا سب سے پہلے میں نے اس کو نا کٹنگ کھالی اس کے پیس اتار لیا کمیس کے ابھی میں نے اس کے کندے کے کٹنگوں distractionوں نہیں کی تھی تو اس کی کندے کا میں نے نشان لگا کے یہ سب سے پہلے میں نے اس طرح اندازہ لگایا کہ میں نے اتنا نیک رکھنا ہے اور اس کے اندر اندر میں نے ساری designing کرنی ہے تو پھر میں نے اس کا یہ پٹی کا بھی margin رکھ کے میں نے ادھر سے نا یہ پہلے anchor جو ہمارے پاس thread anchor کا وہ اس کو use کرنے کیا میں نے اور ایک سیدھی سیدھی سلائنیاں لگائیں میں نے یہ آٹھ ہٹ سلائنیاں دونوں سائیڈوں پر آٹھ اور آٹھ اس طرح میں نے سیدھی ادھر تک سلائنیاں لگا لیں یہ دیکھیں میں اوٹے سار سے بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح نا میں نے ادھر تک سیدھی ایسے سلائنیاں لگا لیں کیونکہ ادھر تھے ہمیں نیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اوپر سے تو ہم نے یہ بورڈر یوز کر لینا تھا تو وہ اس کے اندر اس کی ساری جو تھی وہ چھپ گئی ٹھیک ہے اور یہ ہے اس کو لگانے کے بعد تھی میں نے یہ والا جو میرے پاس بارڈر تھا وہ میں نے بارڈر کہاں سے لی یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دامن پہ نا اس طرح کے دو بارڈر جیسے یہ بازو پہ لگے نا دو تو یہ دو لگے تھے میں نے ایک کو اس طرح استعمال کر لیا اتار لیا اور دامن میں صرف میں نے ایک بارڈر کو یوز کیا کیونکہ اور ایکسٹر ہمارے پاس بارڈر کوئی نہیں تھا تو میں نے دامن پہ صرف ایک رہنے دیا اور ایک ہی میں نے اس طرح ڈیزائننگ کر لیا تو پھر اس طرح میں نے کوٹی کی اس کو پندرہ اچھ پہ یہ میں نے اس طرح تیار کیا اس کو یہ لگانے کے بعد پھر میں نے اس کو یہ لگایا دونوں سائیڈوں پہ یہ لگانے کے بعد پھر میں نے کمیز کی کٹنگ کی تھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو ضرور پساند دائے گا کیونکہ یہ مجھے بھی بزاتے خود بہت پساند آیا ہے اور اس کا نیک یہ دیکھیں میں نے اس طرح چوڑی پھلی 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 فرانٹ پہ تو یہ امروڈری ہے اور بیک پہ اس کا یہ پرنٹ ہے اور یہ دیکھیں اس کا اسی طرح یہاں ایک بورڈر رہنے دیا میں نے دوسرے بورڈر کی ڈیزائنگ کر دی تھی جو اس کے نیچے سے اترا تھا وہ ایک سائیڈ کی اور جو ادھر سے اترا تھا وہ دوسری سائیڈ کی میں نے ڈیزائنگ کر دی تھی اور یہ ہمارا چوڑا سا جو بورڈر سے وہ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اس وجہ سے یہ ہمارا بہت ہی اچھا سا دیزائن پیار ہو گیا اور اس کے بازو بھی اسی طرح سمپل تھے جیسے یہ دیکھیں یہ اس کا بورڈر تھا وائٹ کلر کا اور اوپر یہ اس کا ریڈ کلر میں تھا تو یہ میں نے ستاروں والی لیس اس کی نا ادھر چنٹ اس طرح سیدھی بازو پہنے بس ایسے ایسے چنٹ ڈال کے تو یہ میں نے لیس دلگا دی کیونکہ یہ گرمیوں کے حسابتے نا کھلے کھلے سے بازو اچھے لگتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑی سی میں نے ادھر چنٹ ڈال کے اس کی فٹنگ کر دی اور آگے یہ ایسے کھلے تو یہ بھی اس طرح نا اچھا ستائل بن گیا اور یہ اس کے ساتھ کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر پہ میں نے زیادہ کچھ نہیں کیا سمپل ہی اس کو تیار کیا کیونکہ اس کی کمیز کی اوپر کافی اس کا ذرا بن گیا تھا دیزائننگ بارہ تو اس وجہ سے نا اس کی پھر سمپل ہی لک اچھی لگ رہی تھی تو اس لئے میں نے پھر اس پہ کچھ نہیں کیا یہ دیکھیں یہ اس کی اوپرال لک آ رہی ہے سوٹ کی یہ بھی ہمارا کوٹی میں ہی اس کا ستائل ہے لیکن یہ اس سے ذرا سا ڈیفرنٹ ہے یہ دیکھیں یہ خالی کرتا ہے میرے پاس تو اس کو ساتھ جینز بکرہ کے ساتھ اس کو پہن سکتے ہیں تو اس کا بھی یہ سائیڈ پہ اس کا بارڈر تھا یہ والا تو یہ اس طرح کی شرٹ تھی تو اس کو پھر میں نے سائیڈ سے جو بارڈر اترا تھا میں نے اسی طرح اس کے تین تین دوسری زائن پہ میں نے یہ اینکر کا تھریڈ یوز کیا ہے تو ادھر میں نے پلیٹس دال لیا ہے تین تین اس طرح پلیٹس دال کے تین ادھر تین دوسری سائٹ پہ اور پھر میں نے اس کے ایسے کوٹی کی شیاب میں اس کے بارڈر لگا دیا یہ دیکھیں اس طرح اور اس کا نیک میں نے اور نیچے سے پھر یہ اس طرح کی لک کر رہی ہے نیچے بلکل کرٹے کی طرح اس کا میں نے کھولا نہیں رکھا جیسے ہمارا کرتا ہوتا ہے یہ دیکھ اس کے سلٹ بھی ہے یہ اور یہ والا جو بچا تھا تھوڑا سا بارڈر وہ میں نے ادھر لگا دیا دامن پہ فرنٹ پہ اس طرح ٹھیک ہے اگر آپ وہ ڈزائنگ کرنا چاہتی ہیں کوٹی کی لک میں وہ بھی کر سکتی ہیں اور اگر آپ اس طرح کرنا چاہتی ہیں تو یہ آپ کو دو سٹائل مل گیا ہے اس طرح یہ اور اس کا نیک میں نے اس طرح کیا اس کا بین ہے بین گیا گیا یہ میں نے فرنٹ پہ اس طرح مقزل گئی ہے دوری پائپنگ اور یہ میں نے ایک ہک لگایا ہے دلے کے لیے اس کو اور نیچے یہ میں نے ایک ایک جو تھوڑی سی میں نے گیپ چھوڑ کے پائپنگ لگائی تھی اور ایک ایک میں نے پرل لگایا ہے یہ بلیک کلر میں اور بیک اس کی بلکل سمپل ہے یہ بلکل جیسے گھتا نہیں ہم کٹنگ کرتے ہیں اس کے پلیٹ سب گھرے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ فرنٹ اور بیک سے سیم اس کا مطلب کے ادامن ہے کوئی میں نے کھلا نہیں رکھا فرنٹ کو یہ اس کا یہ دیکھے اس میں بیک پہ نہیں بودل بچا تھا اس لیے صرف میں نے فرنٹ پہ بودل لگایا ہے اور بازو بھی اس کے میں نے بڑے اچھے تیار کیا ہے یہ دیکھے اس طرح نا کف کی طرح کف کی طرح یہ تیار کیا ہے یہ جیسے ہم ادھر تو ہم لوپس بکرہ لگا کے اس کو تیار کر لیتے ہیں نا تو گرمی تھی اس جیسے میں نے نا شیپ تو اس کو کف کا لی دے دی لیکن نا میں نے ادھر لپس بکرہ بکرہ کچھ ہی لگا اس کو میں نے اپنی چھوڑ دیا اور اس کے اوپر جو اس طرح چولٹ دلی تھی چولٹ کے اوپر یہ میں نے یہ والا بارڈر تھوڑا سا بچا تھا وہ میں نے دونوں بازووں پر اس طرح بارڈر کو لگا دیا یہ اس طرح کے ہمارے بازو ہیں یہ پہنے لوگے بہت اچھے لگتے ہیں گرمیوں کی حساب سے نا اگر آپ کو کف کا شوک بھی ہے لیکن آپ گرمی کی وجہ سے نہیں بنا رہی ہیں تو یہ والے اچھا آئیڈیا ہے کہ اس طرح کے آپ بنائیں تو آپ اپنا شوک بھی پورا کریں اور پہنا ہوا بھی یہ اچھا لگتے ہیں یہ ایک میز دو بٹ ہے یہ اس کے ساتھ کا دو بٹ ہے اور یہ اس کے ساتھ کی شرٹ ہے ہے تو یہ سیمپل ہی لیکن میں نے صرف آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا اس کی دو تین چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی یہ تھی اس کی اس کا یہ نا امپروجری والا تھا جو اس کی نوڑی پٹی سی دیوی تھی یہ والی امپروجری پٹی تھی فرانٹ اوپر کی طرح میں نے لگا دی تھی ٹھیک ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ والی تو پٹی تو چلے اس کے ساتھ انہوں نے دی تھی لیکن اس طرح کے بارڈر وغیرہ بھی اگر ہمارے ہم شرٹ تیار کریں تو بارڈر وغیرہ ہوتی ہیں تو بارڈر وغیرہ ہم یوز کر کے وہ آپ اس کو اس طرح اوپر شرٹ میں تیار کر سکتے ہیں دونوں سائیڈوں پہ اس طرح لگا کے اور نیچے اس طرح سلٹ رکھ لیں اور اس طرح بارڈر لگا لیں ٹھیک ہے نیچے جو ہمارا سائیڈ پہ بارڈر تھا وہ میں نے اس کے فرنٹ اور دامن پہ لگا دیا بیک اور فرنٹ پہ لگا دیا یہ دیکھیں بیک اس کی اس طرح اس کا دوسرا مقصد دکھانے کا یہ تھا کہ یہ دیکھیں مجھے بازو کے لئے انہوں نے یہ والا دیا ہوا تھا یہ پیچ دیا ہوا تھا انہوں نے یہی پیچ کے آگے نا یہ والا ٹیشوز ایکسٹرا ہوتا ہے ایکسٹرا مطلب کہ اس کو میں نے کٹنگ نہیں کی بالکل تو میں نے اس کو اس طرح کاٹ کے میں نے اس کی ایسے لگا دیا اس کو کٹنگ کرنے کے بعد تو جو ہمارے پاس ایکسٹرا یہ بچا ہوا تھا جو لگا ہوا تھا اس کے طرح تو اس کے میں نے اس طرح کر کے رفل ایجنسی کر دیا یہ دیکھیں اس فرنسی بن گیا کتنی اچھی لگتا ہے کہ اگر آپ اس طرح پیچ بغیرہ لگاتی ہیں تو آپ کے پاس جو ٹیشو بغیرہ ہوتا ہے ادھر تو اوپر تو ہی بروڈری تھی اور اتنا سا حصہ خالی تھا تو جب وہ اس طرح کرنے اگر دامن پہ بھی ہے تو وہ اس طرح اگر آپ کرنے تو یہ بہت اچھی سی ریڈیو میٹسیز کی اس طرح لکھا جاتی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ڈیزائنگ ساندھائی گی ہلکے فلکی سی ڈیزائنگ میں نے ان پہ کی ہے تو آپ بھی اپنی ان میں سے آئی ڈیاز بغیرہ لے کر اپنے سوٹ کو تیار کر سکتی ہیں